بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین کل میں نے ایڈم امین چودری اور جمیل چودری کو وقت دیا ہوا تک کیونکہ محرم الحرام کی وجہ سے کچھ آفیشلی ڈیوٹی ہیں تھیں جس وجہ سے کل میں پروگرام نہیں کر سکا آج دوبارہ سے ایڈم امین چودری اور جمیل چودری اس کے علاوہ دیگر اور جتنے بھی متاثرین ہیں جو ایڈم امین چودری سے سوالات کرنا چاہتے ہیں اب جو جو کمنٹس میں ہمیں بتائے گا کہ کب پروگرام کرنا ہے ایڈم امین چودری کمنٹس میں بتا دے جمیل چودری آپ کمنٹس میں بتا دیں کہ کب ہم یہاں سے یوٹیوب کے اوپر لائف پروگرام کریں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے ایڈم کے جوابات ہوں گے ہمارے سوالات ہوں گے ایڈم کے جوابات ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ آج میں نے پروگرام کرنا تھا ایک اور کمپنی کے اوپر لیکن اس سے قبل مجھے کسی نے تفصیلات بھیجی جی کہ جتنے متاثرین ہیں پاکستان میں جو لوٹ مار کا شکار ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ان کمیشن ایجنٹوں کا ہوتا ہے اس کالر نے ہمیں یہ بھی کہا جی کہ ہم تو انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کمیشن ایجنٹ اتنی چکنی چکڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک ماہ بعد گار ہوگا آپ کے پاس گاڑی ہوگی آپ کے پاس اچھا موبائل فون ہوگا اور پھر مجبورا ہمیں انویسمنٹ کرنی پڑتے ہیں اس کے بعد کبھی ایک ویڈراؤ ملتا ہے اور کبھی ملتا ہی نہیں کمپنی کا مالک کوئی بھی ہے وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر ناشتے ہیں اور بندر جو ہیں وہ کمیشن ایجنٹ ہے اس میں سب کمیشن ایجنٹ نہیں ہے کچھ کمیشن ایجنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بھیل زبا کر دیتے ہیں جو تھامنیل کی اوپر میں نے تصویریں لگائی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ آمیر مغل دو ہزار بارہ میں ایک ون کوئن نامی کمپنی تھی اس کے اوپر اس نے وہ وہاں پہ کمیشن ایجنٹ بنا پھر کرتے کرتے بی فور یو میں پھر فائف سٹار میں ہریش کڈیلا کے ساتھ دیگر اور اب وہ اپنا ایک منجن بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں ون نیٹور کے نام سے حالانکہ آمیر مغل کو اے بی سی نہیں آتی کہ یہ ٹریڈنگ کسے کہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسانا جانتا ہے وہ لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتا ہے یہی صورتحال آپ راجہ ریاض کی دیکھ لیں کہ دوزار تیرہ میں اس نے اتنا بڑا پاکستان میں سکیم کیا ہے اس کے اوپر پرچہ ہوا اشتہاری ہوا اب کیشورت سیفور احمان خان نیازی کا ایک نیا پروجیکٹ ہے کیشورت کے نام پر عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے اور خوب بے وکوف کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سچ سننے کی عادی نہیں ہے ان کو جتنا آپ جھوٹ بول کے اپنے جال میں پھنسائیں گے یہ پھستے جائیں گے پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جو اور کئی کمیشن ایجنٹ ہے جس میں جمال خان وہ آپ دیکھ لیں اب وہ کہہ رہے جی کہ میں تو پراپٹی کا بزنس کرتا ہوں لیکن جمال خان جتنے متاثرین جو ابھی تک آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں جن کو آپ نے کروڑوں روپے کا چونہ لگایا ان کو اپنے پیسے واپس نہیں کیے آپ اگلا پروجیکٹ لے کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں عزر حسین آپ کو معلوم ہے کہ مجبور بچیوں کی زندگیوں کا اس نے نجائز فائدہ اٹھایا جو بھی مجبور لیڈی آتی تھی وہ اس کو اپنی حوض کا نشانہ بناتا تھا اب عزر حسین کے اوپر بھی اچھی بلی لائیبلٹیز ہے لیکن وہ کیونکہ الحیات کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ تمام اس کے جو سابقہ گناہ تھے وہ دھل چکے ہیں اب نئے گناہوں کے گرد وہ گر چکا ہے اور اب وہاں پہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہی حال آپ وہ نواز ہیں میں نے اس کی فوٹو لگائی ہے نواز کا بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی کراچی کا ہے اس کی بھی اچھی بلی لائیبلٹیز ہیں لیکن اب وہ بھی الحیات کے ساتھ مل کے لوگوں کو چونہ لگائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جتنے اور کمیشن ایجنٹ ہے سید امجد کو آپ دیکھ لیں اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک وائس نوٹ سناؤں گا اور میں وائس نوٹ آپ کو میں چیک کرتا ہوں اگر میرے موبائل فون میں پڑا ہوا ہے تو میں آپ کو وائس نوٹ سناتا ہوں اور کہ وہ کمیشن ایجنٹ جو ماضی میں جن کے پاس پیادل چلنے کے لیے جو ہے صرف گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی مرسیکل بھی نہیں ہوتا تھا وہ پیادل واق کرتے تھے اب وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں کس طرح بنے آئے کہ عوام کا خون چوز کر میں نے آپ کو سید امجد کی وائس نوٹ کا کہا وہ میں بھی چیک کرتا ہوں کہ اگر سیل فون میں پڑا ہوا ہے تو میں آپ کو وائس نوٹ سناتا ہوں ذرا وہ وائس نوٹ سنیں اور اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ فرما کیا رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ سادات لگاتے ہیں اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں ناظرین ابھی تو ایک اور کمپنی بھی مارکیٹ میں آئی ہے کوئی میٹا ایف ایکس ہے کہ پتہ نہیں کیا میٹا گلوبل ہے اس کا بھی کمیشن ایجنٹ جو ہے وہ بھی اب کمپنی وہ اس نے ماضی میں اتنا فراڈ کیا اور اب دوبارہ سے وہ لوگوں کو چونہ لگانا شروع کر چکا ہے لازم وہ ریکارڈنگ تو ابھی مجھے سیل فون میں نہیں مل رہی سسٹم میں پڑی گئی وہ میں آپ کو کل پروگرام سننوں گا پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک اور وحید خان اغوانی ہے جو سیل کورڈ میں رہتا ہے اس نے بھی اب ایک جو نئی کمپنی بنائی ہے بیٹ فور بیکس کے نام سے ایک نیا منجن وہ بھی مارکیٹ میں بیچ رہے اور اس سے قبل وحید خان جو ہے اس کا فل ایک گروپ ہے یعنی کہ یہ انڈین کو پیسے یہاں سے بیچتے ہیں اس نے ماضی میں کس کس کمپنی میں فراڈ کیا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا امریک ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور سب سے اہم بات ناظرین جو فخر زمان صاحب ہیں انہوں نے بھی الحیات گروپ کو جوائن کر لیا اب جو جو لوگ الحیات گروپ کو جوائن کر رہے ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ الحیات گروپ والے بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں اس سے قبل ہم نے جہنزے والم سے کہا جی کہ آپ اپنا موقع دیں انہوں نے میں وائس نوٹ کیا جی میری طبیعت خراب ہے میں دوں گا میں آپ کے ساتھ لائف پروگرام کروں گا لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے اب فخر زمان صاحب آپ صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے اوپر جو لائیبلٹیز ہیں جو آپ اتنا زیادہ شور اغل کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اب الحیات میں آپ لوگوں کو چونہ لگائیں گے اب الحیات میں آ کر آپ لوگوں کو پھر وہی سہانے خواب جو ایڈم اومن چودریز دکھاتا تھا آپ وہ دکھا کر دوبارہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں گے ناظرین اور کتنے کمیشن ایجنٹ ہیں جن کے اوپر اگر پروگرام کرنا شروع کریں تو یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اپنا پاؤ گوشت بیچنے کے لیے پوری بہن زبا کرنی ہوتی ہے اب فخر زمان صاحب بتائیں گے کہ ان کے اوپر جو لائیبلٹیز ہیں الحیات گروپ کو جوائن کرنے سے ان کی لائیبلٹیز ختم ہو گئی ہیں یا وہ الحیات سے کما کر اس میں مزید جو اور مجبور عوام ہیں ان کو پھنسا کر وہ دوبارہ سے لوگوں کے پیس سٹ دیں گے اور دیگر کہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو عوام کا کروڑوں روپیہ دینا ہے لیکن وہ دے نہیں رے صرف ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جس طرح بی فور یو کے متاثرین کو راجہ ریاض نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا وہ ریڈ بڑتی جال رہی تھی اور اب کیش ورث کا پروگرام بنا کر عوام کو لوٹ رہا ہے ملک نوید کو آپ دیکھ لیں کہ ملک نوید ہوتل میں ویٹر تھا اب وہ بھی عرب پتی بن چکا ہے سردار آیاز کو دیکھ لیں مامون کو دیکھ لیں دیگر کتنے ملک رزوان ہے راولپنڈی کا رہیشی ہے اور کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ملک رزوان کا ماضی آج سے سات سال پہلے کیا تھا اور اب ملک رزوان کیا ہے یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے غریبوں کے لوٹے ہیں اور ان کی پیسوں کے اوپر عیاشی مار رہے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کمیشن ایجنٹ پاکستانی عوام کو لوٹ کر بنے ہوئے ہیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی آپ ان کے گھر چلے جائیں ان کے گھر میں اس قدر بیماریہ کے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ایک ایسا بھی اس دنیا میں اس کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جس نے کن کرنا ہے اس نے فیہ کون ہو جانا ہے اور اس کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن خیر ان کمیشن ایجنٹوں کے مطلق آہستہ آہستہ ہم ان کی اس لیت بتائیں گے جو کمیشن ایجنٹ اپنا موقف دے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے ہم اس لیے نمبر بھی دیتے ہیں لیکن خدارہ جو ایسی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو پیسے ڈبل کرنے کا جانسہ دیتی ہیں اس کمپنی والے نے بھاگنا ہوتا ہے اس کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے بندر کی طرح کمیشن ایجنٹ ناجنہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ڈگڈگی بند ہوتی ہے جس ہم بندر بلوں میں چھپ جاتے ہیں تو یہ کمیشن ایجنٹ بھی درختوں کی اوڈ میں چھپ جاتے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہرین سیٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ